اسلام علیکم کنیٹکٹ امریکہ سے آپ کے ساتھ راکھتے میں ابھی مجھے کچھ یوٹیوب پہ میسیج موصول ہوئے اور ویٹس ایپ پہ کہ آپ کا ابھی تک ویلوگ نہیں آیا ہم انتظار میں ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے میرے بلوگ بھی اسی طرح ہوتے تھے کہ جب بھی ڈیلے ہوتا تھا تو لوگ کچھ چاہنے والے ہیں جن کو کہ میری بات سمجھ آتی ہے نہ مجھے لیٹری کا شوق ہے میں کلیر کر دوں نہ کسی کلٹ کا نہ انفلوینس کا لیٹ می بی نیملیس لیٹ می بی انپپولر ٹھیک ہے جی نوٹ لیڈر اور اینی ٹھنگ ایک عام آدمی آپ کی طرح کچھ یہ زندگی گزارنے کی گتھیاں سلجانے کی کوشش آپ کے ساتھ مل کر جو لوگ پسکے ہیں ظلم ہوا ہے آج میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا بڑی انٹرسٹنگ جس میں لکھا ہوا تھا کہ جنرل اجاز ہمجھد لیفٹرین جنرل اجاز ہمجھد جو جنرل باجوا کے سسر ہیں ان کے بھائی میں جنرل افتخار جنجوہ جو احمدی ہیں وہ نواز شریف کے بڑے دوست تھے اور نواز شریف نے جب جنرل باجوا کو لگایا تو فون کیا کہ آپ کی جو ہے اجاز جنرل اجاز کو کہ آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی کو مبارک بات نے عامی چیف لگا دیا گیا ہے یہ وہ اچھا اس کو پریزنٹ ایسا ٹویٹ کو کیا گیا تھا کہ جیسے کہ یہ نواز شریف کا ذاتی ملک ہے اس کی ذاتی سلطنت ہے اور کوئی اتفاق فاؤنڈری کا سی ایو جنرل باجوا کو لگایا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے میری بالکل یہ سمجھ سے باہر ہے ذلفقار علی بھٹو پھانسی ڈیزرب کرتا تھا جب اس نے جنرل گل کو اتارا اور یہ تھرڈ کلاس سے ٹٹو ارائیں یہ چپلو سے جنرل زیاو الحق کو جو پانچویں نمبر پتدار سینیورٹی پہ اس کو عامی چیف لگایا ملک کا بیڑا غرق ان سیاست دانوں نے کیا ہے یس میں نے اس ٹویٹ پہ کومنٹ کیا کہ یہ بنایا ہے فوجی جنرلوں نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یہ ملک تھا امریکہ اور برطانیہ کی سازشتی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی ابل کلا مزار کی کسی نے سنی نہیں جنرل قائد عظم بھی محمد علی جناب بھی اس فلو میں آ گیا ٹھیک ہے جی اور میں لیاقت علی خان اور خاجہ نازم الدین آخری ایفٹ سمجھتا ہوں سیاست کو پاکستان میں لانے کی نافذ کرنے کی اور اسٹیبلشمنٹ ویا سیاست پاکستان ملک چلانے کی اس کے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں جس نے اپنے حصے اپنے لوٹ ماری لوٹ مار شہنشائیت کے لیے بدمشل کے لیے یہ ساز باز کر کے اقتدار نہ لیا ہو نواز شریف تو پیداواری فوج کی ہے بھٹو بھی پیداوار فوج کی ہے جو ڈیڈی کہتا تھا ہاں فاطمہ جناگو بھی میں کوئی سیاستی سے اسے بلکل نہیں مانتا اور لوگ اظہارِ امدردی بلکل فضول کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ان کے ساتھ وہ کوئی لیڈرشیدر نہیں تھی تو یہ ڈیڈی صاحب جو ان سے ہیں ٹھیک ہے جی بیٹا صاحب ڈیڈی کے یہ آگئے ٹھیک ہے جی اور آپ دیکھیں کہ سیاست دانوں کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹا تھا الیکشن ہوئے تھے بڑے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے اور بھٹو بکیم اپارٹی تو ایٹ اگر زلفقار علی بھٹو کو سیاست کا اتنا شوق تھا اور سیاسی ریجیم چاہتا تھا کہتا ہے جی شیخ مجیب کو دیں پاور اوکے فائن جو کہ انڈیا میں ہمیشہ ہوتا ہے جو کہ اب ٹرمپ کے ادھر ہو رہا ہے انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے حالانکہ ٹرمپ نے چار سٹیٹس میں رگنگ پروف کی ہے لیکن یٹ دیسے ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ جیت کیا ہے بس جیت کیا ہے ختم اس نے کہا جی نہیں یہ کیسے اور ساتھ اس کے ہنری کسینجر مل گیا وہ جس نے امریکہ تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ پاکستان کو مزید ڈیوائیڈ کر کے کمزور کیا جائے وہ بڑا وینچرس تھا اس نے یا یا خان کو کہا چڑھائی کر دو یا یا شراب میں دھو جھانی کے بیٹ پہ سویا ہوا اس کو کیا پرما سیاستدان ان سیاستدانوں نے جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دی ہے یہ سیاستدان فوجی چیف لگاتے ہیں آپ دیکھیں کیسے فوجی چیف لگیں صرف جنرل زیاہ کی باری سینئر موسٹ وی سی او اے ایس تھا وائس چیف کی ایک پوسٹ نکالی تھی تو جناب صاحب اسلم بیگ لگ گیا تھا اس کے بعد ساری یہ بندر باند کی طرح ہے ہاں یا شاید عاصف نواز بھی ویسے دوسرے تیسرے نمبر پہ تھا میرا خیال ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ نواز شیف نے سہر دیا ہے یہ ان کی آپس کی سلطنت کی گاند ہے ان سیاستدانوں سے ہزار میل دو رہیں ایکسپٹ کریں کہ یہ ملک اسٹیبلشمنٹ کا ملک ہے فائن اوکے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے حقوق اور اپنے حصے کی لڑائی کریں اب ہو کیا رہا ہے جو حق اور رائٹس کی لڑائی ہے وہ ان سیاستدان شلٹر اس کے اس کو شیلڈ بنایا ہوئے حقوق کو جیسے مریم نانی کل رہے روٹی تیس رپیہ جی ہوگی چلڈن ہسپتال ہے ایسی بدماشیاں میں ڈپٹی سیکٹری ہسپتال وہ ہیلت رہا ہوں مجھے پتا ہے ایک چلڈن ہسپتال کیسے بنا وہ ایک ڈاکٹر بچارہ مجھے نام نہیں یاد رہے جو پروجیٹ ڈیریکٹر پہلا تھا اس کو تو اس نے شہباز شریف نے اندر کرا دیا تھا ٹھیک ہے شہریار نے جس طرح وہ پک بنایا اے ساری یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کا پیسہ جو لگایا گیا ہے یہ ان کی بہت بڑی نوازش تھی مطلب ڈاکٹر امجد ساکے بھرامزادے کو کوئی اربون روپیار ٹھوک دیا کوئی اصاب کتاب ہی نہیں ہے بلکل بھی ان سیاستدانوں سے سو میل دور رہیں فوج کا بلکل کوئی قصور نہیں ہے میں کہتا ہوں فوج ان سیاستدانوں کو گلی مار دے ان سب کو ان سب کو بخیرہ ارب میں پھینگ دینا تم بائیس کروڑ لوگوں پہ بہت احسان ہوگا میری جنرل باجوہ سے ریکویسٹ ہے کہ ان تمام سیاستدانوں کو عمران خان سمیت ایک کشتی میں جا کے بخیرہ ارب میں ڈبو دیا جائے فوج ڈائریکٹ حکومت کرے ٹھیک ہے ہم اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے ہم ان سے رائٹس لیں گے سوشل کونٹریکٹ میں ہیں ہم یہ کوئی پیار محبت میں نہیں ہے نانی نے بھی ہے جو آئی ایس ایل کی چپل پہ لی ہے مریم نے یا جی وہ بلونڈا بڑا پیارا لگتا ہے بلاول یا جی وہ عمران خان بڑا وہ ہیرو ہے سٹار ہے شو بیس کا نو نوٹ اٹھال وی آر انڈر سوشل کونٹریکٹ وی دی سٹیٹ ہم نے اپنی لیبرٹی سرینڈر کی ہے شیخ رشید انٹیریر منیسٹر بنا ہے فائن آپ اس کا گریبان پکڑیں گے تو آپ کو پتا لگے کہ نہیں اس کے پیچھے تو کوئی اور ہے ٹھیک ہے نا جی ان سے جان چھڑانی بڑی ضروری ہے آرمی ان کی جگلری سے کھیلتی ہے ٹھیک ہے نا جی کیسے لگا رہے ہیں پانچوے نمبر کے اور چھٹے نمبر کو چیفز کو تمہارے باپ کی سلطنت ہے کوئی میرٹ رکھو چلو جی سپریم کورٹ میں تو سینیوریٹی کا ایک رول ہے چل رہا ہے ماننے والی بات ہے اور واقعی کچھ ججز نے بہت اچھا ہے آصف سعید خوصہ کو میں کہوں گا وہ ایکسٹینشن پہ بڑا ڈٹھا اور پلاس اس کی جو اجازل احسن وغیرہ کے ساتھ نہہل کرنے کی ججمنٹ ہے کلاسی ہے حالانکہ میں شروع سے بہت بڑا نقاد آصف سعید خوصہ کر رہا ہوں اور اسے نقانی کے کیس میں ذرا اس نے ویسے ڈنڈی ماری ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو وہ موجود ہے سی جی تو بچارہ جی ایچ کیو کے سامنے کھڑے چپڑا سی سلوٹ ماننے والے وہ ہے سر و کم کریں آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے تو لہٰذا آپ متحد ہوں اپنے حقوق کے لیے اپنے سیکٹر میں طلبہ اپنے حقوق کے لیے مزدور اپنے حقوق کے لیے سٹیل مل والے اپنے حقوق کے لیے عام عوام اپنے حقوق کے لیے روٹی جیسے کہ انڈیا میں کسان اکٹھے ہیں کسانوں کا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ عمر چیما یہ سارے رات و رات یہ اتنے امیر ہو گئے آج میں جھنگ اخبار کا پہلا پیج جو ان سے اس پہ لکھا ہوا تھا اہم خبرے نمبر دو پر اندازہ پیج نمبر دو پر کیونکہ پہلا گورنمنٹ کے اشتہاروں پہ پہلا پیج لگا یہ برائب ہے یہ برائب ہے جو کہ رولنگ ایلیٹ یہ رولنگ ایلیٹ کٹھے چٹھے سارے کٹھے ہیں جی افتخار جنگل افتخار جنجوہ نے اس کو کہا اس نے فیون اس کی بیٹی کو کہا مبارک بیعت دے دیں نویسیو نے فیون کی ہے کتوں کی حرامزادوں کی یہ سنگل بنانے والوں کی اپنی جائداد ہے ریاست ہے ان سے ملک کو آپ کو چھڑوانا ہوگا اپنے بہت خیال رکھیں اللہ نے کبھر